ساری پڑھائی کر لی سارے ٹیسٹ دے لیے انٹریو میں پاس ہو گیا ریجلٹ بھی آ گیا پر نوکری کوئی نہیں مل لی چوتھا سال چال رہا ہے کوٹ کا کیس ہوئے ایبدو لاگتا بھی کوئی نہیں نوکری مل لے گی بہت اتاس ہو گیا آتا مطیعہ بھی کرنے کا بیچار نہیں نہیں وہ تو بجدلی ہوگی ارچو نے نہ فیصلہ کیا نہیں نہیں میں تب کروں گا دنیا داری ہے میں نے کہے لینا دینا اور آج روٹی کا جگاڑ نہیں کر سکتا میں کل نے شادی کر کے بچے ہوں گے تو ان کا جگاڑ کیوں کروں گا میں نے کہے ضرور سے اور وہ پہنچ گیا پاڑا میں پاڑی پا جا کے بیٹھائے تھا کہ اس نے دیکھا پیڑ کے نیچے ایک لومڑی پڑی ہے اور اس کے تین ٹانگ کو شرف ایک ٹانگ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھوکشے مر نہیں جائے گی لیکن وہ تو بسٹ پسٹ لگ رہی تھی پہاڑی پہ بیٹھے بیٹھے وہ ویچار کری رہا تھا کہ اتنی دیر میں شیر ایک دھاڑ کی سرائی دی اتنی دیر میں اتنی دیر میں پر وہ ڈڑا نہیں وہ چائی پہ بیٹھا تھا اور شیر اگر اوپر کی طرف نہیں دیکھے گا تو دیکھائی بھی نہیں دیکھا اس نے دیکھا شیر موں میں ایک شکار لیے گشیٹتا ہوگا اس کو لیا رہا ہے اور لاکے میں لومڑی کے پاس چیر فار کرنے لگیا اپنا تو پیٹ بھرائی اور ایک ٹکڑا لومڑی کی طرف بھی ڈال دیا اوہ تیری یہ بھگوان تیری اتنی اپنا پار مایا لومڑی چل پھر نہیں شکتی تو اس کے لیے بوجن کا پربند کر رکھا ہے اور میں میں تو انسان ہوں میری تو روٹی پانی کا پربند کرائے کرے گا بھگوان نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا کئی بھی یہیں بیٹھ کے تب کروں گا اور چھوڑے نے نرنے لے لیا کہ جس نے بھی بھگوان روٹی دے ہے یعنی پیدا کرے ہے اس نے روٹی ضرور دے ہے دھرتی پہ جو بھی جیو آیا ہے اس کے کھانے پینے کا پربند کر کے بھیج رکھا ہے یہ بات اس نے اپنی آنکھیں دے دیکھی نہ تو شیر مار کے نہ کھا جا لیکن نہیں لومڑی کے لیے خود شکار کر کے لیا اس کو دیتا ہے اب تو پکا ویشواس ہوگا کہ بھگوان جس کو بھی جیو بنا کے زمین پر بھیجتا ہے اس کے کھانے کا پربند بھی کرتا ہے دو دن تین دن چوتھے دن تو کرڑ کرڑ مرے چھوڑا بھوک پیاس تے برا ہاتھ اتنی آنکھیں ایک مہاتمہ ادھر سی گجرے کہنے لگے رہے اس عمر میں اتنا تب مہارات جی کہے کا تب بھوک سے مرا جا رہا پھر یہاں کیوں بیٹھا ہے تو کہنے لگا یہ جو سامرے پڑی لو مڈی دکھ رہی ہے نا اس کے لیے بھی بھوزن کا پربند بھگوان نے کر رکھا ہے اور شیر آتا ہے اور اپنے شکار میں سے اس کو انشتہ دے کر جاتا ہے تو پھر میرے لیے کیوں نہیں بھیجتا ہے میں اس بات کا تب کر رہا ہوں کہ بھگوان خود میرے لیے یہاں پر کھانا بیجے گا مہاتمہ جی ہسنے لگے کہنے لگے رہا بھلے آدمی تنہ یہ تو دیکھے دیئے علومڑی کے کھانے کا پربند کر رکھا ہے تنہ یہ نہیں دیکھا کہ شیر اپنے حصے میں سے لا کے اس کو کھلا رہا ہے یہ سیکشا بھی تو تُو لے سکتا تھا کہ بھگوان نے بہت سارے لوگوں کی ایسی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کھانے کا پربند کر سکتے جو کچھ اپاہیج ہیں یا کوئی ہو دوسری دیکھت ہے ان کے لیے سیر کو دیکھ لومڑی کو مت دیکھ لڑکے گیاں کے کھل گئی نوکری کا ویچار دیا کر اس نے آ کر اپنا کام شروع کیا اور اب وہ سیر والا کام کر رہا ہے خود اوروں سے اپنی روٹی نہیں کماتا اوروں کو روٹی کما کما کر دیتا ہے اس کے یہاں پچیس لوگ کام کرتے ہیں سارے ورطانت کا صرف اور صرف یہ مطلب ہے کہ ہم کہیں سے سیکھ لیتے ہیں تو سیکھ بھی کسی سے لینے کی نہیں لینی چاہیے سیکھ بھی کسی کو دینے کی لوگ کیونکہ ہر لین دین کی پرکریہ میں ایک لینے وڑا ہوتا ہے اور دوسرا دینے وڑا ہوتا ہے کیوں نہیں ہم اپنے آپ کو اتنا سیکشن بنائے کہ کسی سے نوکری مانگنے کی بجائے ہم خود کسی کو نوکری دیں چھوٹی ہی بات اگر ہمارے نوجوانوں کو سمجھ میں آ جائے تو نوکری کے لیے وہ یوں نہ طرفیں جیسے آج کل طرف رہے دھنیا باپ